السلام علیکم جائیں جائیں مہارشتہ آج یہ ایک بہت امپورٹن ویڈیو میں پوشٹ کر رہا ہوں جو آپ کی بہن آپ کی ماں آپ کی پتنی آپ کی بیٹی اور ہندوستان بھارت دیش اس کی ہر بیٹی ہر ماں کی لیے میں یہ پوشٹ کر رہا ہوں دو بات ہے ایک بہت دکھ کی بات ہے اور ایک بہت غصے کی بات ہے دکھ کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ کل کلابہ میں ہمارے ایک گھر گھر قرآن پڑھانے والی ایک مسلمان عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا دیتھ ہو گیا اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے پیتالیس سال کی عمر تھی یہاں تک تو بات صحیح ہے قلو نفس انضائقت الموت جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر روح کو مزا چکنا ہے موت کا ایسے قرآن میں لکھا ہے غصے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اسے سین جوج میں لے گئے کہا پوسٹ موٹم کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا نہیں وغیرہ وغیرہ وہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں کہوں نے دیا پوسٹ موٹم ہم نے اپ آن آرائیول دیکھ تھا ہارٹ اٹیک تھا ڈاکٹرز نے ریپورٹ دیا اوکی فائن لیکن غصے کی بات یہاں پر یہ ہے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ کی بہن آپ کی ماں آپ کی بیٹی اس دیش کی ہر عورت اپنا تندھک کرنی چلتی ہے اپنی عزت کو جیتے جیتے بچا کرنی چلتی ہے کل چبیس عورت کا انتقال ہوا جو عورت گھر گھر قرآن پڑھاتی تھی اور بڑکے میں لیتی تھی وہ عورت کل اسے سٹچر پر سائٹ پر لاکے رکھ دیا گیا کافی لوگ وہاں پر تھے اس کے ساتھ میں لیکن سین جورج ممبئی میں سین جورج ہاسپٹل ممبئی میں فورٹ میں اس کا ایک کرمچاری آیا پیا ہوا تھا نشے میں تھا یقین مانیے میں نے اسے خود دیکھا ہوں مور دن سیونٹی پرسن وہ نشے میں تھا وہ بندہ کل آیا سٹچر پر اس عورت کے کپڑا بدلنے کے لیے یعنی کی اس کو وائٹ بیٹ شیٹ میں لپیٹنے کے لیے وہ آدمی یہاں سے میری بیوی اور بیٹی بتاتی ہے کیونکہ میں تو قبرستان میں انتظام میں سب لگا ہوا تھا میں کفن دفن میں یہاں سے اس کے یوں کر کے کپڑے پھاڑا ہے کہتے ہیں انہوں نے شرماتی ہے یہاں سے اس کے براہ کو کھیچ کے نکالا ہے یہ کون سا سسٹم ہے گورنمنٹ ہسپٹل میں کون سا سسٹم ہے کہ ایک عورت مر گئی تو ایک آدمی جو نشے میں ہے چاہے وہ نشے میں نہ ہو کوئی پرایا مرد کسی عورت کی چھاتی کو یوں نہیں دیکھ سکتا ہے نہ مرنے کے پہلے نہ مرنے کے بعد یہ غلط ہے یہ کون سی سبیتہ ہے ایک عورت مرنے کے بعد ہسپٹلز گورنمنٹ ہسپٹلز ایسا ٹریٹ کرتی ہے اسے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہسپٹلز میں لیڈیز کرمچاری لیڈیز ورکرز لیں گے کئی ہے تو یہ کون سا سسٹم ہے میں سین جوز سپریٹینڈنٹ اور سین جوز ہسپٹلز کے ڈین سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیٹی اگر اس سٹرچر پر پڑی ہوتی تو کیا آپ چاہتے کہ ایک بیوڑا تمہاری بیٹی کی یوں براہ چھیچ کے نکالتا میری بیوی اور میری بہن نے اور میری بیٹی نے اس سے جھگڑا کیا کہا تمہا تو یہاں سے ہم لوگ کریں گے ہم لوگ اس کا کپڑا بدلی کریں گے جب پولیس والے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تو پولیس والا بھی بولا میڈم ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا کام ہے یہ یہ اس کا کام ہے عورتوں کے کپڑے بدلنا میں ہمارے ساؤت ممبئی ایم پی ارون ساون صاحب سے اپیل کروں گا اور یہ کروا کے رہوں گا میں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کروائے کہ مہراشتہ نہیں ہندوستان کے ہر اسپتال میں جب کوئی لیڈیز کی مہیت آئے جب لیڈیز بوڈی آئے تو میں ہمارے خاصدار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسا بل پاس کرائے کہ اس کے کپڑے بدلنے کا کام لیڈیز کرے وہاں پر کئی لیڈیز لوگ ہیں اسپتال میں کام کرنے والے جس عورت چاہے وہ ہندو بہن ہو مسلم بہن ہو کرسچن بہن ہو یہاں سوال ذات کا نہیں ہے یہاں سوال عورت کی عزت کا ہے کہ اس عورت کی عزت تو آخری دم تک بچانے کے لیے ایک عورت اس کا کپڑا بدلی کرے انشاءاللہ میں اس کے اندر سخت سے سخت کاروائی کروں گا سینجوچ کی تو میں ضرور کروں گا کاروائی اور ہمارے خاصدار صاحب سے کہوں گا کہ مہارشترہ میں ایسا ایک بل پاس کرائے جائے کہ کوئی بھی لیڈیز کو جو ہے اس کی کپڑے ایک لیڈیز ہی بدلی کرے کوئی بیوڑا یا کوئی ایک مرد نہ بدلی کرے آپ لوگوں سے میں ہاتھ جھوڑ کے بنتی کروں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ مہارشترہ سی ایم عونرورویل فٹنلیز صاحب تک پہنچے دلی میں جو بڑے بیٹھے ہیں ان تک پہنچے کیونکہ سب کے بہن ہیں سی ایم فٹنلیز کی بھی بہن ہیں بیٹی ہے ماں ہے میری بھی ہے تمہاری بھی ہے یہ مدہ میرے ایک کا نہیں ہے کوئی ایک مسلمان قرآن پڑھانے والی کا نہیں ہے یہ بھارت دیش کی ہر ماں ہر بیٹی کا ہے اس کی عزت کو بچایا جائے جہن جہ مہارش شاہ ایک بار پھر ہاتھ جڑ کے بنتی کرتا ہوں اسے زیادہ سے زیادہ فورٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد مامو شاہ موسیقی موسیقی